مینٹ اگر آپ جی بتائیں شکریہ جناب چیمن ابھی پازل لیڈر اف دی اپوزیشن نے فرمایا کہ کشمیر میں آجوہ میں شہدہ کی کال بھی گئی ہے لیکن اس کے برعکس جناب چیمن میں آپ کے توسط سے یہ بات سامنے لانا چاہتا ہوں کہ اس کے برعکس پاکستان نے بیس مئی کو ایک آرڈننس جاری کیا اور وہ آرڈننس تھا انٹرنیشنل کورٹ آف جیسٹس ریویو اور ری کنسیدریشن آرڈننس ٹو تھاؤزن این ٹو اور جناب چیمن یہ آرڈننس اس لیے جاری کیا گیا کہ خوشتیف جو ہندوستان کا سپائے پاکستان کے اندر موجود ہے اس کو جو ہے وہ سہولت دی جائے اور وہ اپنی سنٹنس کے خلاف جو ملٹری کورٹ نے کی اس کے خلاف ہائی کورٹس میں اپیل کر سکے یہ اپنی طرف ایک رویہ پاکستان کا جبکہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کی جینوسائیڈ کی جا رہی ہے اور وہاں پہ ہیومن رائٹس کو پامال کیا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جناب چیمن جو خوشت ناک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آرڈننس رات کے اندھیرے میں جاری کیا گیا اور اس آرڈننس کو خفیہ رکھا گیا یہاں تک کہ کہ صرف اخبار کے ذریعے سے ہمیں اس کا علم ہوا جبکہ بیس نئی کو یہ آرڈننس جاری ہوا سینٹ کا سیشن پانچ جون سے لے کے پچیس جون تک جاری رہا لیکن اس آرڈننس کو آن دی فلور آف دی ہاؤس لے کرنے کی حکومت میں ہمت نہیں ہوئی اسی طرح جناب چیمن جی رضا رہا نیشنل ایسی طرح نیشنل اسیمبلی کا اجلاس بھی پانچ جون سے لے کے پچیس جون تک چلتا رہا لیکن حکومت نے وہاں پہ بھی اس آرڈننس کو فلور پہ لے نہیں کیا ہم سے پہلے تین دن یا چار دن پہلے آٹھ تاریخ کو نیشنل اسیمبلی کا سیشن ائر ہوا وہ آرڈننس لے نہیں ہوا اور آج ہمارا سیشن ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس سیشن میں بھی یہ آرڈننس ہمارے آن بھی لے نہیں ہوگا شکریہ رہے ہمارے آن بھی لے لے آرڈنس جو کچھ